ڈاکٹر کفیل خان معاملے میں علاباد ہائی کوٹ نے یوگی حکومت کو دیا زبردست چھٹکا یوگی حکومت کے طرف سے ڈاکٹر کفیل خان کی بیجا گرفتاری کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے فوری رہائی کا جاری کیا حکم ناما کفیل خان پر لگے انیسے کو بھی کوٹ نے ہٹایا زمانت ملنے کے بعد یوگی حکومت نے ہردرمی کا مظاہرہ کر انیسے لگا کر کیا تھا پھر سے گرفتار سی اے اے مخالف مظاہرے میں کی گئی ایک تقریر کو بنیاد بنا کر کئی ماہ سے جیل میں کیا گیا تھا فائٹریلین ایکنومک کے بلند بانک دعویوں کے بیچ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں سب سے خراب دور میں پہنچی ہندوستان کی جی ڈی پی اپریل جون کے درمیان جی ڈی پی میں 23.9 فیصد کی گراوردرج ہندوستان عوام کو زبدد جھٹکا ملک بر میں جاری مخالفت کے درمیان آج سے شروع ہوا جے ای ای امتحان کورونا کے پیشن ادر سینٹرز میں کیے گئے ہیں خاص انتظامات 6 ستمبر تک چلیں گے امتحان آج دو بہر سابق صدر جمہوریہ پرنم مکرجی کے ادا کی جائے گی آخری رسومات سابق صدر کے انتقال پر سات روزہ سرکاری سوک کا اعلان راجاجی مارگ واقع رہائشگاہ پر رہنما کر رہے ہیں آخری دیدار دہلی فسادات معاملے میں آپ کے سابق کانسلر تاہیر حسین کی گرفتاری چھے روزہ ریمان پر ای ڈی کے کیا گئے حوالے دہلی فسادات کے لیے مالی ایانت تبلیغ جماعت کے ذمہ دار موڑنا ساتھ کے ساتھ تعلقات کی بھی ہوگی پوچھتاچ بی جے پی رہنماوں کے ذریعے بھڑکائے گئے فسادات کو سی اے اے مخالف مظاہری کو کچلنے کے لیے استعمال کرنے کا دہلی پولیس پر لگا ہے الزام ایلی سی پر چین کی تازہ گسپیٹ معاملے کو لے کر ہند چین کے معبین کشیدگی میں اضافہ چین نے سرحت پر فوجی سرگرمیوں میں کیا اضافہ تازہ گسپیٹ کے بعد لڈاکھ میں ہائی الٹ عوام کے لیے بند کیے گئے سرنگر لے ہائی وے چین کی دراندازی کی کوششوں پر موڑی حکومت کی خاموشی پر کانگریس کا موڑی سرکار پر حملہ سجوالہ نے پوچھا کب چین کو لال لال آنکھیں دکھائیں گے وزیراعظم پرانتو دیش کے پردان منتری موڑی جی کہاں ہیں ان کی لال آنکھ چین کو دکھا کر وہ بات کب کریں گے چین کو قرارہ جواب کب دیں گے چین سے لال آنکھ میں باتیں کب کریں گے دیش کی سرزمی سے چینی قبضہ کب چھڑوائیں گے اور دیش کے رکشہ منتری راجنات سنگھ جی کہاں ہیں ہماری یہ مانگ ہے کہ پردان منتری جی اور رکشہ منتری جی سامنے آئیں اور پوری یہ تھاستیتی سے دیش کو عبگت کروائیں اور بتائیں کہ بھارت کی سرزمی سے چینی قبضہ کب تک چھڑوائیں گے بی جے پی فیس بک کنیکشن پر امریکی اخبار کا ایک اور انکشاف ریپورٹ کے مطابق فیس بک انڈیا کی انچارچ آنکھی داس نے دوہزار چودہ کی انتخابات میں بی جے پی کے تعاون کا کھل کر کیا تھا اظہار بی جے پی رہنماوں کے اسٹیال انگیز پوسٹ معاملے میں کار روائی نہ کرنے کے الزامات کا بھی سامنا کر رہی ہیں انکھی داس فیس بک معاملے میں ایک اور انکشاف پر کانگریس کا فیس بک پر ہندوستانی جمہوریت کو کمزور کرنے کا الزام کمپنی کے افسران کے خلاف پارلمنٹ کی مشترکہ کمیٹی سے تفتیش کی مانگ فیس بک کے ساتھ سانٹ گارٹ کے الزام میں گھری بی جے پی کا کانگریس پر پلٹ فارائیٹی سربراہ امیت مالویہ کا کانگریس پر ہی فیس بک کے ساتھ روابط کا الزام فیس بک کے ایک انچارچ کے راہل گاندی کی ٹیم کا حصہ رہنے کا کیا دعوی یوئی اسرائیل اول معاہدے کے بعد دونوں مالک کے مابین کمرشل پروازوں کا باقاعدہ آغاز متحدہ اربیمارات پہنچی پہلی اسرائیلی پرواز اسرائیلی اہددار بولے پچیس سال بعد مشرق اسطح میں امن کے لیے اہم پیش رفت افغان حکومت نے طالبان کے آٹھ کمانڈروں کو کیا آزاد افغان حکومت اور طالبان کے مابین معاہدے کے تحت کی گئی تھی کارروائی رہا کیے گئے کمانڈروں کو افغان حکومت نے سزائے موت کا سنایا تھا فرمان